حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کورا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہر سے بچا لیں پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکا ہے تو عمر عمر تھے کہا نکال تو جب نکالا تو واقع سرکا ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو سہی جھولی پھیلائے تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈ دیں بشر ہافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رب کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہ گار ہو بے عدب نہ ہو گناہ گار ہو بے عدب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چوما صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میخانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے لوگوں نے کہا پہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکی میکانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا ہوں تو اس نے جا کے کہا یہ باہت تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشرحافی ننگے پاؤں تھی اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں کا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشرحافی کو بشرحافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشرحافی جوتا نہیں پہنتے تھے تو رب نے کرو یہ کیا کہ بشرحافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشرحافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشرحافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا تو اس نے بلند آباس سے کہایوہ ناس لوگوں سن لو بشرحافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشرحافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشرحافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایہا الانسان ما غرق برب کل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا کریم ہے